ماضی کے سپر اسٹار راجش خنہ نے اپنی بلوک باسٹر فلم کے لیے ایک روپیہ لیے بغیر لاکھوں روپے کس طرح کمائے یہ ایک دلچسپ داستان ہے باکس آفیس پر راجش خنہ نے ساٹھ سے ستر کی دہائی میں راج کیا اور اس وقت ان کے سامنے امیتہ بچن بھی کم درجے کے سپر اسٹار تصور کیے جاتے تھے اپنے اروج کے دور میں راجش خنہ نے انیس سو اکتر میں فلم آنند کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لیا تھا فلموں کے موررخ دلیب تھاکر نے انکشاب کیا ہے کہ راجش خنہ نے اس فلم کے لیے پی چیک کے بجائے اپنی کمپنی شکتی راج فلم کے تحت آنند کے لیے تقسیم کے حقوق حاصل کر لیے تھے راجش کا یہ بہترین فیصلہ ثابت ہوا انہوں نے اپنی معمول کی فیض سے دس گنا زیادہ کمائی کی اس فلم کے حقوق حاصل کر کے یہ سب فلم کی نقابل یقین کامیابی کی بدورت ممکن ہوا فلم آنند میں راجش خنہ کے کردار کے لیے ہدایتکار رشی کیش مکھڑ جی کی شور کمار اور دھرمندر کے انتخاب پر غور و خوص کر رہے تھے تاہم کرا فعال راجش کے نام کا نکلا دلیب تھاکر نے بتایا کہ راجش خنہ کے مصروف شیڈول کے باوجود ہدایتکار رشی کیش مکھڑ جی نے ان سے تاریخیں دینے پر اسرار کی اور فلم کی شوٹن صرف 28 دنوں میں مکمل کی گئی یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلم آنند 1971 میں ریلیز ہوئی اور ہندوستانی سینما میں اس فلم کو کلاسک کا درجہ ہوا اس فلم کو بہترین کہانی اور راجش خنہ امیتہ بچن کی بہترین پروفارمنس کے لیے جانا جاتا ہے خیال رہے کہ اس دور میں راجش خنہ ہندوستانی سینما کے اصل سپر اسٹار اپنی بے مثال مقبولیت اور سب سے زیادہ مداہوں کی تعداد کے ساتھ سپر اسٹارڈم سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہ انیس سو ستر سے انیس سو ستاسی تک وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے عدکار کے طور پر جانے جاتے تھے اس دوران انہوں نے لگاتار پندرہ ہٹ فلمیں بھی دیں